سارے کہ یہ کبوتر ہی کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چوب جو ہے یہ بڑا مشہور ہے کبوتر چوب کے نام سے ہمار گرینڈ ہوتل اور اس ہوتل میں کئی پاکستانیوں کی مرکنگ ہوتی ہے کہ ٹیبا ایجنٹ سے ہم بک کرواتے ہیں یہ تین ریال کی ایک چوب ہے یہاں پہ جب ہم ابھی لازٹ ٹائم گے سے تو پتہ چڑھا تھا کہ تین ریال کی بڑی کم چیزیں تھی فندق روزت الخلیل السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبداللہ حماد ملک اور آج بھی ہم حرم سے نکلے ہیں اور آج سوچا کہ آپ کو سیر کروائیں شہرہ ابراہیم خلیل کی اور آپ کو دکھائیں کہ مینمین یہاں پہ کونسے ہوتل ہیں اور شہرہ ابراہیم خلیل لوگ کافی جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ با فہد جو گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے جو یہ شہرہ شروع ہوتی ہے اور دو جگوں سے آپ جا سکتے ہیں ایک تو بالکل سامنے جو یہ اس کا سوچ اوٹل ہے اس کے ساتھ رستا جاتا ہے دوسرا یہ جو جبل عمر کے ساتھ والی سڑک آتی ہے یہ بھی جا کے شہرہ ابراہیم خلیل کو ہی ملتی ہے یہ جناب جبل عمر ہے اور اس کے آپ کہلیں گے شیٹ آوردہ اور اس کی جو مین وجہ شہرت میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کی پوڑ کوٹ پہ ہے البیک ہے اور یہ یہاں کا حرم کے پاس حق سے پرانا البیک ہے یہ اب تو ایک دو برانچیز اور بھی کھل گئی ہیں اس کی بٹ یہ کہ حرم کے پاس حق سے پرانا جہی ہے ابھی ایون کلاک ٹاور میں بھی البیک اوپن ہونے والا البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو یہ والی برانچ ہے وہاں پہ آپ کو روشٹ کے علاوہ تقریبا ساری ایٹمز مل جاتی ہیں باقی جو برانچیز ہیں وہاں پہ تھوڑا بھی limited menu ہے یہاں سے بلکل جبل عمر کے ساتھ سے جو ہے ابراہی مقلیل روڈ کی ہوتلز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بلکل ساتھ ہی جو ہے یہ فندق امار سلطان ہے امار ایک گروپ کا پورا سپیشلی اگر آپ کو یہ کہ دبائی اور ابو زبی وغیرہ چیکر لگا ہو وہاں پہ آپ کو امار کی کافی بیلڈنگز نظر آتی ہیں ایدھر بھی جو ہے وہ آپ کو امار کی کافی بیلڈنگز ملیں گی سہودیہ میں اسی طرح سے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو فندق لول لول فلا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا چلنے کا اور بتانے کا مقصد ہے آپ کو یہی ہے کہ ایک ساتھ ٹریول ایجنٹس جب آپ بوکنگ کروا رہے ہوتے ہیں عمرہی کے لئے اپنی تو وہ آپ کو ہوتلز کا ڈسٹنس کچھ بتاتے ہیں تو میں ابھی ساتھ ساتھ چل کے آپ کو دکھاتا جاؤں گا آپ کو تاکہ خود تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا ڈسٹنس ہے باقی تو یہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ڈسٹنس بتائیں آپ ایک دخوا اس کو گوگل میپ سے کراس پیریفائی کر لیں یہ جناب اگلا ہوتل ہے یہاں پہ الولیان الحرم ہوتل یہاں بھی کافی جو ہے عمرہ کی دلوں میں بوکنگ سوارا کرتے ہیں ٹریول ایجنٹس ساتھ اس فندق تارا الخلیل ہے فندق یہاں پہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پورٹل کو کہا جاتا ہے ابھی فی الحال آپ دیکھتے ہیں یہ دخواہ رہے کہ یہ کبوتری کبوتر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چوک جو ہے یہ بڑا مشہور ہے کبوتر چوک کے نام سے اور اکسل ٹریول ایجنٹس وغیرہ یا دوست جو ہے آپ کے جو عمرہ سے واپس آئے ہیں آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ کبوتر چوک کے پاس جو ہے نا ہماری رہائشتی تو یہی وہ مشہور کبوتر چوک ہے ورنہ تو یہ کہ کبوتر آپ کو یہاں جگہ جگہ ملتے ہیں اور اس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں خاتون بھی یہاں پہ جو ہے وہ دانہ بیچتے ہوئے آپ کو اکثر لوگ نظر آتے ہیں یہ ہے جناب ماشاءاللہ کبوتروں کی جو ہے وہ کسیب تعداد بجودہ اور لوگ دانہ بھی ڈال رہے ہیں ان کو یہاں سے آپ کہہ لیں کہ مین ایک مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ابراہیم خلیل روڈ کی اور آپ کو نیچے جو گرانڈ فلور پہ آپ کو دکانیں مل رہی ہوتی ہیں شاپنگ کے لیے اور اوپر جو ہے وہ ہوتلز ہوتے ہیں یہ سروات زیافت و رحمان ہوتل ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فندق نوارت الشمس ہے اور اس کے ساتھ ہلا جو ہوتل ہے وہ فندق مرسا الجاری ہے باکی یہ تین ریال کی ایک شاپ ہے یہاں پہ جب ہم ابھی لاس ٹائم گئے سے تو پتہ چڑھا تھا کہ تین ریال کی بڑی کم چیزیں تھی ورنہ تو آپ کو باہر سے دیکھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے بیگ بارا بھی تین ریال کی بڑی لیمیٹڈ کونٹی ہاں پہ مجھوڑ تھا یہ جناب شاہرہ بھائیم خلیل روڈ کا بورڈ ہے یہ ہے فندق پسر المسری اور ساتھ جناب اس کے بروس الفروج اور یہاں آپ رش دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ہے وہ بڑی لوگ آتے ہیں یہاں پہ بروس کھانے سپیشلی اس کی ایک دو برانچز جو ہے وہ آپ کو آگے میں ملتی ہیں باقی یہ اس ٹائم کافی جو ہے وہ سٹریٹ ہاکر سے بٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر آپ کو یہ توپ اور پرفیوم زغیرہ بیچتے نظر آتے ہیں اس ٹائم یہ جناب پجوروں کی دکان ہے اور پھر ایک تین ریال کی شاپ آئی ہے یہ جناب مکہ باس کا یہاں پہ میرا خیال ہے فیوچر کے لئے انہوں نے ایک سٹاپ رکھا ہوا ہے ابھی فیلحال یہاں سے باس بغیرہ البتہ کوئی نہیں چلتی فیوچر کا اڈا مجھے لگتا کہ یہاں پہ ایک میں رہیں گے مکہ باس کا جہاں سے مکہ باس چلا کرے گی فیلحال یہاں شاہ چارہ خبرائین خلیل کا انڈ جو ہے جہاں آپ کہہ لیں مصفلہ کبری ہے اس کے بالکل جو ہے وہ آگے جو ہے وہاں سے باس چلتی ہے فیلحال یہ نیکٹ ہوتل ہے جناب جواہرات المصفلہ اور اس کے ساتھ اوپر جو ہے یہ نوارات الشمس ہوتل ٹو اور نیچے جواہرات النوبیر ہوتل اس روڈ پر جتے ہیں بھی ہوتل ہیں آپ کہہ لیں کہ بڑے تھوڑے کنیسٹڈ ہوتل ہیں یعنی اس طرح سے آپ کے ایک بیلڈن کے اندر یہ تین تین ہوتل نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ کفی جو ہے کنیسٹڈ قسم کی ہوتل ہیں باقی آج کل جو ہوتل بنیں اچھے وہ تھوڑے دور بنیں ٹلوک ٹاورولی سائٹ کو گھرم نکال لیں تو ان کا یہ کہ شٹل بس سروس ملتی ہے اور ریٹس لیا کو مناسب بن جاتے ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ واکٹنگ کر سکتے ہیں یا دس پتنا منٹ لگا کے شٹل بس کرنا چاہیں تو وہ والے ہوتل جو ہے وہ آپ بک کروا سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو ویڈیو میں جائے کی جس ہوتل میں میں لاسٹ ٹائم رہا تھا وہاں کی ویڈیو جو آپ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں ہے تو وہاں بھی بک کروا سکتے ہیں اب راج الکسوہ ہوتل نام تھا اس ہوتل کا یہ جناب امار گروپ کا ایک اور ہوتل آیا ہے اور اس کا نام ہے امار اندلسیہ اندلس جو ہے وہ شہر ہے اس کا نام ہے اور یہ ساتھ فندق محمد عبداللہ الغماس یہ جناب کسی عبداللہ صاحب کے نام پہ ہے اور میرے ہم نام کے نام پہ ہے ساتھ ہے جناب یہ فندق مصر زیافہ اور اس کا ایس کریم کی دکان ہے اور اس گرمی ایس کریم کی ویسے کافی طلب ہو رہی ہے اچھا یہی لیفٹ لیٹ پہ بھی ہوتل سٹارٹ ہو گئے ہیں جدوال خلیل کے نام سے ہوتل ہے اور ساتھ عریج الوفا ہوتل ہے واہ کیا نام ہے عریج الوفا جناب یہ نوارات الشمس ہوتل 3 ہے یہ پوری چین لگتی ہے ہوتل کی اور تیسرا ہوتل ہے بھی دیکھ چکے ہم اس کا یہ جناب یہاں پہ گوھڑ کی شاپس ہیں کافی اور یہ ساتھ پھر سقایت البیت ہوتل ہے ہوتل ہے اور ساتھ جناب یہ دیکھیں جناب آگے اپنا پیارا شہر گجنہ والا اصلی گجنہ والا ہوتل کیا بات ہے ماشاءاللہ جناب بیسے عموماً کافی رش ہوتا ہے مڈبی کی کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو رش نہیں ہے جناب اس ہوتل کی تصویر دیکھ کے دلکش ہو جاتا جناب یہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس آیا فندق امدات الزہاب ہوتل اور اس کے ساتھ ہے فندق بلورات المزن اور رواحیل الہدہ ہوتل تری لیب سائیڈ پہ پھر جو ہے التجال ہوتل اور ساتھی المساہانی ہوتل جناب اگر آپ ان ہوتل میں سے کسی ہوتل میں آکے رہے ہیں تو نیچے کمنٹس میں بتائیں اور آپ ایکسپیرینس کا سارہ ہاں وہ بھی بتائیں باقی یہ آگا ہے جناب الوہدہ ہوتل اور ساتھ ہی ہے امار الخلیل ہوتل اور اس کے ساتھ اولیان گروپ کا الولیان گولڈن ہوتل یہ جناب تنگ سے ایک گلی اندر اور اس کے اندر مزید گلی ہیں یہاں پہ پاکستانی لہور ہوتل اور پاکستانی سرگودہ ہوتل ہے اور اگر آپ نے شاپنگ کے لیے آنا ہوتا آپ اس گلی میں آ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی بڑی مناسب داموں میں مل جاتی ہیں توحید الاسالہ ہوتل ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ بیسن گولڈن ہوتل ہے اور ساتھ جناب یہ بروسٹ الفروج کی شاپ آگئی ہے اور اس کے اوپر ہے جناب سویس الخلیل ہوتل اور ادھر یہ ایک اکسر جو ہے کیونکہ شاہرہ ابراہیم خلیل آم اس کا تو اصل اکسر جو ہے وہ ہوتل کے ساتھ آپ کو الخلیل لگا ہوا نظر رہتا ہے یہ ہے الودہ المبارکہ ہوتل اور اس کے ساتھ جناب فندق صدان الہودہ ابھی آیا جناب امار گرینڈ ہوتل اور اس ہوتل میں کئی پاکستانیوں کی مرکنگ ہو دیئے کہ ٹیورجنٹ سے ہم بک کرواتے ہیں اگر آپ کا یہ ہوتل ہے آگرہ نے بک کروایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا حرم سے ڈسٹس بنتا ہے یہ کلوک تھا پر آپ کو نظر آ رہا ہے حرم تو نظر نہیں آ رہا یہاں سے اور امار گرینڈ ہوتل کے بالکل اپوزٹ ہے امار المنار ہوتل یہ جناب امار الڈفائیہ ہوتل کا بورڈ لگا ہوا یہ اس کے بالکل ساتھ ہی گرینڈ ہوتل کا ساتھ اور آگے جناب یاسمین المجد ہوتل اور ساتھ ہی روزات الخلیل ہوتل بیلڈنگز بھی ان کی قدرین کفی جو ہے وہ لمبی چوڑے بیلڈنگز ہیں یعنی کہ اگر انٹرنس چھوٹی ہے تو بیلڈنگز بھی چھوٹی ہیں یہ اولیان گروپ کا اور اولیان الخلیل شارع ابراہیم کریز کی منصبت سے آگے جناب ہمارے پاس آب اس ٹائم ووڈ لگے ہیں جو ڈیفرن ڈیریکشن سے ہو کرتے ہیں جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ عزیزی اور مینہ پہ جا رہی ہیں اور سیڈا جو اگر ہم روڈ پکڑے ہیں تو یہ ٹائف کو ہے اور رائیڈ سائیڈ پہ جہا 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 اور مدینہ کی سائیڈ پہ جاتی ہے روڈ نیکس جناب جو ہوتل ہوتل ہمارے پاس وہ ہے فندق روزت الخلیل اور رائیڈ سائیڈ پہ جہا ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے دیافت الراجہ ہوتل راجہ صاحب کا ہوتل ہے جناب اور پھر جناب رائیڈ سائیڈ پہ کے پاس پاکستانی لاہور رسٹوڈنٹ ہے اور آگے جو ہوتل ہے وہ بڑا بہترین ہوتل ہے لاسٹ میں جب میں آیا تھا تو ہم انہیں باہر سے دیکھا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ملوکو کے لوگ رہ رہ رہتے ہیں حجاج اور بڑا پیارا ہوتل بنا ہوا ہے اس کا نام ہے پیلسٹین ہوتل یعنی فندق فلسطین اور ساتھ ہی جناب ہمارے پاس جو ہے وہ آگئی اب مصفلہ کبری اور یہاں پہ جناب ہم اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے امید ہے کہ آپ کو جو ہے مصفلہ کبری تک جتنے بھی ہوتلز ہیں ہم نے کوشش کی یا دکھانے کی اگر کوئی مس ہو گیا تو پینلی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ گنیاں ان میں جائیں گے تو پسکلی آپ کو ہوتلز چھوٹے ملتے ہیں پسکلی یہ کہ وہاں پہ پنگلدیشی لوگ آپ کو کافی ملتے ہیں ہم اللہ مسکلہ یہ ساتھ بھی کہہ رہتا ہے اور یہاں بھی آپ کو بتا کہ آپ کا ہوتل ہو ہوتل سے ہم نے کوشش کی ایک بڑی مسکلہ آتا ہے جتنے بھی آپ کو دخواستات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو فیڈلی ساہاں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہاں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملتے ہیں ویڈیو آپ کو دیکھ سکیں آپ سے ملتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو خیال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ